اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین یعنی ہماری ماں بہنیں عید الفطر کی نماز کیسے پڑھیں خواتین کو عید الفطر کی نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں اگر پڑھنا چاہیے تو کس طرح اور نہیں پڑھنا چاہیے تو کیوں اور عید کی نماز کی جگہ کوئی دوسری نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں اس طرح کے کافی سوالات کافی کمنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں اور بہت سی جگہوں میں ہماری ماں بہنیں عید الفطر اور عید الازہا کی نماز پڑھتی بھی ہیں کچھ عورتیں اپنی الگ جماعت کر لیتی ہیں اور جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھتی ہیں اور کچھ عورتیں اپنے گھروں میں اکیلے اکیلے عید کی نماز ادا کر لیتی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عید کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا ہمیں عید کا سواب نہیں مل پائے گا کیا خواتین کو عورتوں کو عید کی نماز ادا کرنا صحیح ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبا دیں ناظرین عید الفطر کی نماز ہو عید الازہا کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ان نمازوں میں جماعت شرط ہے یعنی ضروری ہے امام صاحب کے علاوہ کم سے کم تین لوگوں کا ہونا ضروری ہے تب ہی عید یا جمعہ کی نماز صحیح ہو پائے گی اور خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا مکروح تحریمی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی لیکن وہ زمانہ بہت صاف سترہ پاک زمانہ تھا وحی کا نزول ہو رہا تھا اسلامی احکامات بھی نازل ہو رہے تھے لوگ اللہ تعالی کا خوف کرتے تھے ان کے دل میں اللہ تعالی کا خوف اہنا بسا ہوا تھا لیکن آج فتنہ و فساد کا دور ہے ہر طرف فتنہ برائی ہے اسی لیے فقہ اکرام عورتوں کو مسجد یا عیدگا جانے سے منع فرماتے ہیں لہٰذا عورتوں کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد یا عیدگا میں جا کر عید الفطر یا عید الازہا کی نماز ادا نہیں کر سکتی تو کیا وہ عید کی نماز اپنے گھر میں الگ جماعت کر کے یا پھر اکیلے اکیلے پڑھ سکتی ہیں ایسے میں وہ کیا کریں تو اس کا بہت آسان اور سیدھا سا جواب ہے کہ عید کی نماز مردوں پر واجب ہے عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں عید کی نماز صرف مرد حضرات ہی پڑھیں گے عورتی عید کی نماز اپنے الگ جماعت کر کے یا اپنے گھر میں الگ الگ نہیں پڑھ سکتی جو خواتین اب تک عید الفطر عید الازہا کی نماز پڑھتی تھی اب وہ یہ نمازیں نہ پڑھیں اگر آپ ان نمازوں کو نہیں پڑھیں گی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوا کیونکہ یہ آپ پر فرض ہی نہیں واجب ہی نہیں اگر آپ چاہیں تو عید اور بقرعید کے دن چار رکعت چاشت کی نماز یا شکرانے کی دو رکعت یا چار رکعت نفل نماز ادا کر لیں یہ بھی آپ پر ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے بلکہ یہ نفل ہیں اگر پڑھ لیں سواب اور نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا چاشت کی نماز کا طریقہ اوپر آئی بٹن میں یا اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کے محلے کی مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد ہی آپ چاشت کی نماز یا شکرانے کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں عید کی نماز سے پہلے نہیں کیونکہ عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروح ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں